ہیلو فرنڈز میں رتو بھاٹی آگئی ہوں چٹ پٹی تارہ کا ذائقہ میں ایک نئی ڈیش لے کر پہچان گئے ہوں گے نا فرنڈز ایک بھون سی سبزی ہے ہاں جی یہ ہے بربٹی آلو کی تری والی سبزی ایسے تو ہم نورملی سوکی سبزی بناتے ہیں بربٹی آلو کی تو آج ہم میں نے سوچا کہ کچھ چینج کیا جائے تو میں نے یہ بربٹی آلو کی نا تھوڑی سی تری والی سبزی بنائی مسالے والی بہت ہی ٹیسٹی بنتی فرنڈز آپ سب بھی ضرور ٹرائے کریے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں تو بینہ دیر کرتے ہوئے نا سٹارٹ کرتے ہیں اس کا پروسس بربٹی آلو بنانے کے لیے نا میں نے یہ آلو لیے ہیں دو بڑے جن کو میں نے پیسز میں کر لیا کٹ اور ساتھ میں نے ایک پاؤ بربٹی لیا اور اس کو بھی میں نے چھوٹی چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا اس کے لیے نا میں نے مسالہ جو تیار کیا اس میں ایک تین بڑے پیاج لیے ہیں فرنڈز اچھے سے مسالہ بنانا ہے ایک بڑا ٹیماتر تین سے چار لسن کی کلیاں اور ایک ادرک کی کلی لی ہے اس کو میں نے پیس لیا ہے اور یہ دیکھئے فرنڈز یہ مسالہ پس گیا اب اس میں ہم نمک مرچ مسالے ڈالیں گے فرنڈز سب سے پہلے یہ میں نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ میں نے اس میں ڈال لیا ہے نمک اور تھوڑی سی میں نے ڈال لیا ہے مرچ مرچ اپنے حساب سے ڈال سکتے فرنڈز یہ میری نا تیکھی والی مرچ ہے کلر والی مرچ میں یوز نہیں کرتی ہوں یہ میں نے ڈال لی ہے مرچ ساتھ میں میں ڈالوں گی اس میں ہلدی جس سے کلر آئے گا اور نا گرم مسالہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے جب سبزی ہماری پوری طرح تیار ہو جائے گی نا تب گرم مسالہ اینڈ میں ڈالیں گے آپ رکھیں گے ایک ککر بہت چھوٹا سا ویڈیو ہے فرنڈز جلدی سے دیکھ لیجئے اور اینڈ تک دیکھنا اور سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اس میں ڈال لیا ہے میں نے تیل اور اس میں اب جو ہم نے مسالے میں نمک مرچ حلدی ڈال کر رکھے تھے نا بھی اس میں مکس کر دینا ہے بس اس کو اب ہمیں نا مست مست سا فرائی کرنا ہے فرنڈز اچھے سے جب تک اس کا ریڈ کلر نہ آ جائے نا لال کلر نہ آ جائے سبزی کے لائک تب تک ہم اس کو چلاتے رہنا ہے کرچیاں اور نا یہ جہاں جہاں چپک جاتا ہے نا جیسے کورنر میں تو نا اس میں پانی ڈال کے ہمیں پھر سے اس کو الگ کرنا ہے اور یہی اصلی مسالہ ہوتا ہے فرنڈز اس میں نا نیچے چپکے اور پانی ڈالے اور ہم الگ کریں نا تب ہی بڑیا کلر چھوڑے گا اور پھر تیل چھوڑے گا جب تک یہ مسالہ پوری طرح سے تیل نہ چھوڑے نا یہ مسالہ نہیں پکتا ہے اور اگر ہم ایسے مسالے میں ڈالیں گے تو ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا سبزی کا یہ دیکھئے کتنا بڑیا مست مسالے کا کلر آ رہا ہے یہ دیکھئے فرنڈز ابھی اس کو پھر سے ہمیں ایک بار پرائی کرنا ہے اچھے سے یہ دیکھئے کیا بڑیا کلر آ گیا نا چھوڑا سا چینج ہو گیا کلر یہ دیکھئے فرنڈز ابھی یہ مسالہ ہمارا پرفیکٹ ہو گیا دیکھئے تیل چھوڑنا شروع کر دیا اب اس میں ہم نے ڈال دی اپنی بربٹی جتنی بھی بربٹی ہم اس میں مکس کریں گے بہت جلدی بنتی سبزی بہت ہی ایزی اور آسان سبزی ہے یہ دیکھئے ابھی نا اس کو ہمیں اس میں کر دینا ہے مکس مسالے میں اور اب جو آلو ہم نے کاٹ کے ڈالے تھے نا وہ اس ٹائم پر اس میں مکس کرنا ہے اچھے سے ہم نے بربٹی کر دی ہے مکس یہ ایک پاؤ بربٹی ہے میں نے اس کے اکارڈنگ ہی دو بڑے والے آلو لیے تھے فرنڈز یہ دیکھئے آلو کو میں نے پیسز میں کٹ کیا بڑے بڑے اور یہ دیکھئے فرنڈز کیا بڑیاں ہو گئے ہیں اس میں مکس ہو گئے ہیں پہلے ہمیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس میں نا اس کے اکارڈنگ ہی پانی ڈالنا ہے جیسے اس میں بربٹی آلو بھیگ جائیں بس اتنا ہی پانی ڈالنا ہے کیونکہ ہم نا رس پننی سبزی بولتے ہیں نا جس کو تھوڑا تھوڑا رس ہوتا ہے وہ والی سبزی بنانی ہے اور بہت زیادہ ہمیں اس میں پتلی سبزی تو بنانی نہیں ہے تو اس کے اکارڈنگ ہی ہم اس میں پانی ڈالیں گے بس اب اس کو نا کارنر کارنر پہ جو مسالہ رہا ہے اس کو بھی سارا نکال کر کے اچھے سے اس کا ڈھکن لگائیں گے ککر کا یہ دیکھئے فرینڈز بس اتنا ہی پانی ڈالنا ہے اور اس کو ہم ڈھک دیں گے اور ایک سیٹی بس اس میں آئے گی اور ہم اس کو بند کر دیں گے کیونکہ آلو بر بٹی بہت جلدی ہو جاتی ہے آلو تو بہت جلدی گل جاتے ہیں بس ایک سیٹی آئی اور ہم نے بند کیا بس اتنا ہی ٹائم لگتا یہ دیکھئے ایک سیٹی آئی اور ہم نے ککر کو بند کر دیا یہ ککر کا گیس ہم نے نکال دیا بہت چھوٹا سا ویڈیو میں نے بنایا ہے یہ دیکھئے فرینڈز کیا کلر کھل کر آیا ہے سبزی کا آئیے دیکھئے پرفیکٹ آیا بلکل پرفیکٹ ایک سیٹی میں ہی ہماری سبزی ہو گئی یہ تیار چالہ ٹائم لیا نہیں اس نے یہ دیکھئے مسک گل گائیں آلو اور ابھی ہمیں نا تھوڑا سا سیم آج پہ رکھنا ہے سبزی کو یہ دیکھئے سبزی بس کتنا پیارا کلر کل کر آیا نا جیسا مسالے جو ہم نے بھونا ہے نا یہ اسی کا کمال ہے جب مسالہ ریڈ ہو جائے نا اچھی طرح سے اور پتیل چھوڑ دے اس کے بعد ہی ہمیں سبزیاں ڈالنی تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے یہ تو ویڈیو میں نے تھوڑا سلو بنایا ہے مطلب کم بنایا ہے فاسٹ ٹیک میں ڈال کے بنایا ہے یہ اب ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے یہی اصلی جان ہوتی ہے سبزی کی ہم نے اس ٹائم پر ملائے نہیں تھا اب اس ٹائم پر ملائیں گے یہ نا میں آپ کو بتاتی ہوں کیسی بنی ہے دیکھئے کٹوری میں میں نے لے کے دکھا رہی ہوں آپ کو کتنی بڑی ہے ایک سیٹی میں ہی گل گئی ہے یہ دیکھئے فرینڈز کیا مست آلو گل گیا ہے ایک ہی سیٹی میں اس میں زیادہ محنت نہیں کرنی ہے زیادہ ہمیں اس کو نہیں گلانا ہے بربٹی بھی گل گئی ہماری اور اب اس میں ہم دھنیا کو گارنش کر دیں گے ہماری سبزی ہو گئی کمپلیٹ بن کر تیار اس کو ہم نے کر لینی گرم گرم سر یہ دیکھئے فرینڈز اچھی لگ رہی نا کلر کتنا پیارا کھل کے آئے ہم نے سر کر لی ہے اور یہ دیکھئے فرینڈز کتنا بڑیا کلر آ گیا ہے موں میں پانی آ رہا ہے کی نہیں آ رہا یہ سبزی نا مجھے بہت پسند ہے ویسے تو ہم نارملی سوکھی سبزی کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی نا ایسے ٹیسٹ بھی لینے چاہیے اس کو نا ہم روٹی کے ساتھ پرانٹھے کے ساتھ اور رائس کے ساتھ نا ٹیسٹ لے سکتے اس کا تو آپ کو جو بھی اچھا ہو نا وہ کھائیے اور مجھے لیجئے اپنی پلیٹ تو میں نے سرک کر لی ہے دو روٹی ڈالی ہے چاول ڈالے ہیں اور یہ نا چاول کے ساتھ مجھے بہت ہی پسند ہے تو میں چاول زیادہ اس کے ساتھ لینا پسند کرتی ہوں کیونکہ یہ تری والی سبزی ہے تو بہت ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھئے کیا کلر کھل کر آیا سب مسالے کا کمال ہے جو ہم نے مسالے میں محنت کری ہوئی کھل کر آئی یہ کلر یہ دیکھئے فرنس بڑیا میرے سبزی تیار ہو گئی آپ کو یہ سبزی کی ریسیپی کیسی لگی لائک کریے شیئر کریے نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی مست مجھے دار ریسیپی کے ساتھ ٹھیک ہے فرنس تب تک کے لیے take care bye bye آپ سب اپنا خیال رکھئے اور ایسی سبزی بنانے کی کوشش کر لیے اوکے فرنس bye bye